موسکر میں ہوں آپ کے ساتھ برزا شاکر علی بیگ ہریانہ میں سنائی دینے لگی ہے ویدھان سبح چناؤ کی آہٹ بجٹ سیشن کے بعد سی ام خطر دلی پہنچے اور ہریانہ بھون میں ان نتاؤں کے ساتھ بات چیت کی لوگ سبح و ویدھان سبح چناؤ ایک ساتھ کرانے کی چرچہ بھی تیز ہوئی ہے سوتروں کے مطابق امیشہ لوگ سبح کے ساتھ ہریانہ ویدھان سبح کا چناؤ کرانا چاہتے ہیں دونوں نتاؤں کے بیچ کافی دیر تک چرچہ کی رہی اور امیشہ نے سرسہ دورے کو لے کر بھی چرچہ کی ویدھان سبح چناؤ کو لے کر کانگریز بیتال ٹھوک رہی ہے انڈین نیشنل لوگ دل اس سمیں ٹوٹ کے چلتے کمزور ہو چکی اور اس سب کے بیچ انڈین نیشنل لوگ دل کے لیے یہ چناؤ اصطف کی لڑائی کا چناؤ بن گیا ہے وہیں جنناک جنتہ پارٹی ویدھان سبح چناؤ کو لے کر کافی گمبیر ہے اور آج کی بڑی بحث یہی کی کیا ہریانہ میں ویدھان سبح کے ساتھ لوگ سبح چناؤ کی آہڑ بھی سنائی دے رہی ہے بچرجہ کی شربات کریں اس سے پہلے ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں کہ آخر کس طرح سے ملاقات کا دور چلا اور امش شاہ کے ساتھ ہریانہ کے مکہ منتری منہولال خٹر کی ملاقات کے آخر کیا کچھ مائنے ہیں کیا کچھ سندیش اس ملاقات سے نکل کر باہر آیا چنڈگر میں بجٹ سیشن کی شروعات کرا دیکھ شام دلی پہنچے مکہ منتری منہولال خٹر نے دلی کی ہریانہ بھون میں چین کی نین نہیں لی بلکہ دے رات دو گھنٹے پچاس منٹ تک کی ایک ایسی ملاقات کی جس میں لوگ سبح کی بی جے پی امیدواروں کی قسمت کے ساتھ ساتھ موجودہ ہریانہ سرکار کب کب تک ویدھان سبح کا موجودہ ستر جاری رکھی گی اس کا فیصلہ کیا گیا رات دس بچکہ پچاس منٹ پہ اچانک ہریانہ بھون سے نکلے مکہ منتری منہولال خٹر رات گیارہ بچکہ دس منٹ سے شروع ہوئی بی جے پی کے راشتری ادھیک شامیش شاہ کے ساتھ منہولال خٹر کی میٹنگ سوٹر بتا رہے ہیں شاہ کے سرسہ دورے کو لے کا رڑ نیتی بنانے پر چرچہ کی شروعات ہوئی پھر اس کے بعد لوگ سبح کی امیدواروں میں موجودہ سانسطوں کی ریپورٹ کارٹ پر بھی چرچہ ہوئی باہر سے بی جے پی میں انٹریگ انتظار کر رہے کچھ بڑے نیتاؤں کی وجن تونلے کو لے کر بھی امیشہ نے خٹر سے باتچیت کی شاہر خٹر کی اس ملاقات میں لوگ سبح میں مجبوط دعویداروں کے ساتھ تمام مددوں پر چرچہ ہوئی لیکن سوٹروں کا تو یہاں تک بھی دعویٰ ہے کی بی جے پی کے راشتری ادھیکش کی اور سے سی ایم سے ایک سیدھا سوال بھی پوچھا گیا لوگ سبح چناؤں کے ساتھ مدیورتی ہریانہ ویدھان سبح چناؤں ساتھ کروانے پر کیا نفع نقصان ہوگا رات دو بجہ میں شاہر منہولال خٹر کی ملاقات ختم ہوئی دو گھنٹے پچاس منٹ کی اس ملاقات کے بعد نکھے منتری منہولال خٹر کی طرف سے آدھیکاری طور پر کیا کہا گیا یہ بہت حد تک صاف نہیں ہوا ہے لیکن کیا اس لگائے جا رہے ہیں کی بکھے منتری کہہ رہے ہیں کی پہلے تو لوگ سبح میں ہی جم کر لڑیں گے اور لوگ سبح میں اچھا پردرشن ویدھان سبح میں بیڑا رام سے پار لگا دے گا اس ملاقات میں جو ایک سب سے بڑی بات نکل کر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہریانہ کی دس لوگ سبح سیٹوں میں سے صرف دو پر نئے امیدبار موجودہ بی جے پی کے ہوں گے یا پھر کچھ اور دلوں کی بڑے نیتہ بی جے پی میں شامل کر کمل کی چناؤ چن پر اتارے جا سکتے ہیں پھر ملاقات یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ملاقات کے معنی لوگ سبح اور ویدھان سبح کے چناؤوں کی چرچہ کے علاوہ یہ بھی ہیں کہ موجودہ ہریانہ کی مکھے منتری کو علاقمان کی طرف سے پورا اشیرواد پرابت ہے تب ہی تو سنگھرن اور ہریانہ کے پردیش ادرکش کی گیر موجود کی میں مکہ منزی منوحر لال خٹر سے وہ ریپورٹ مانگی گئی ہے جس کا سیدھا اثر علاقمان کی انتی موہر کے ساتھ آنے والے چناؤوں میں منوحر کی پسند کے طور پر نظر آئے گا ڈلی سے ٹوٹل نیوز کے لیے وینود لامبا کی ریپورٹ تو چرچہ کی شروعات کریں ہمارے ساتھ خاص میمان اس چرچہ میں بنے ہوئے ورین سونی جی ورشپت کا اس چرچہ میں ہمارے ساتھ حصہ لے رہے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کی طرف سے ڈاکٹر سنجے شرما ہمارے ساتھ اس چرچہ میں حصہ لے رہے ہیں کانگریس کی طرف سے ویدھا ہے کہ ادہبان جی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں حصہ لے رہے ہیں اس چرچہ کو آپ لوگوں کے ساتھ شروع کریں سب سے پہلے ورین سونی جی آپ کے پاس آؤں ملاقات ہوئی ہے اور یہ کچھ سندیش مل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ویدھان سبا چناؤ لوگ سبا چناؤ ایک ساتھ کرانے کے سندیش مل رہے ہیں اس کو لے کر منتھن کیا جا رہا ہے امیدواروں کو لے کر بھی منتھن ہوا ہے امیشہ کے ساتھ جس طرح سے ملاقات ہوئی ہے اگر دونوں چناؤ ایک ساتھ ہوتے ہیں کس کو فائدہ دیکھ رہے ہیں کس کو ہوتا ہوا نقصان دیکھ رہے ہیں جب چین لوگ سبا چناؤ کے بعد جیت ملی تھی تب ہی سے یہ سنبھامنا بن گئے گی کہ لوگ سبا کے ساتھ ساتھ ویدان سبا چناؤ بھی کرا جا سکتے ہیں یہ آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں ہم لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور اب ایسے اثار بھی بنتے جا رہے ہیں جس سے یہ سنبھامنا بلوطی ہوتی جا رہی ہے جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ کس کو نفع کس کو نقصان ہوگا بی جے پی کے لئے بڑا انکول واتاورن ہے اتنا انکول واتاورن پہلے کبھی نہیں رہا ویپکش بیل چارو خانے چیت ہے ابھی اپنے کانگرس تو ابھی اپنے سنگھٹن کو سوارنے میں لگی ہوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی انکول محول ہے تو اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی یہ چاہے گی کہ لوگ سبا کے ساتھ ہی ویدان سبا چناؤ کرا لیے جائیں 2014 میں جب پہلے لوگ سبا چناؤ کرا گئے تھے تو اس سات سیٹیں جب سنسلی سیٹیں آئی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں تو 52 ویدان سبا سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو بھڑت ملی تھی اور 35 پرتیشت ووٹ ملے تھے پھر اکتوبر 2014 میں ویدان سبا کے چناؤ ہوئے تو بی جے پی کا یہ آکڑا 47 سیٹوں تک آ کے سیبٹ گیا ووٹ ووٹ پرسنٹیج میں 2 پرتیشت کی کمی آگئی اگر بعد میں چناؤ ہوتے ہیں تو کئی طرح سے نقصان ہو سکتا ہے کئی باتیں ہو سکتے ہیں ویپکش کو سمبلنے کا موقع مل سکتا ہے ابھی ویپکش شنبلہ ہوا نہیں ہے تو اس لیے انیلوں میں بکھراو ہے اور کانگریس ابھی تیار نہیں ہے جنہائیک جنتہ پارٹی ابھی ششوہ وستہ میں ہی ہے تو کل 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 بڑا انسرکار کی اوپلبیاں بڑی اچھی ہیں جین سے اوپسنوک سے ملی جیت اور پانج نگر نکم چناؤں میں مہر کی جیت یہ بہارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتوں کا منوگل بھی بڑھا رہی ہے اور مکھے منتری کافی مجبور ستیتی میں ہے دیکھیں جب مکھے منتری اب یہاں دیکھ لی سباش برالہ ہوں یا سنگٹن منتری سریش بھٹوں وہ سنگٹن میں اتری پرباوی بھونکہ میں نہیں ہے جتنے منور لاز جی جب سنگٹن منتری ہوا کرتے تھے تو یہ سنگٹن منتری کے ناتے ان کی پرباوی بھونکہ رہتی دی تب حویپا اور بھاجپا گڑ بندن تھا تب سنگٹن منتری پرباوی تھے تب سنگٹن پردان تھا اب مکھے منتری کے ناتے پارٹی دیکھ سے ملے ہیں تو نشت بات ہے جو کچھ بھی یہ سنگٹن بھی ان کے اوپر نروا رہا ہے پورا سنگٹن ان پر ہی چیندری تھے جو منور جی کہیں گے جو ان کا فیڈ بیک ہوگا امی شاہ جی بھی اس پر پھول چڑھائیں گے یہ بات تو صاف ہوگی کہ سباش برالہ جی کوئی طرح سے ڈمی دیکھشی مانا جائے گا جو مکھے منتری چاہیں گے ہونا تو وہی ہے اسی کے دار پر ہوگا تو کل ملا کے مجھے یہ لگتا ہے کہ بھارتی جبتہ پارٹی لوگ سبا کے ساتھ ویدان سبا چناؤ کرائے گی آپ ایک بات اور دیکھ لیجئے گا ویدان سبا کا ستر پہلے پانچ مارچ تک چلنا تھا سرکار نے پرستاؤ ہوئی بھیجا پانچ مارچ تک چلے گا سبی کو بتایا گیا اور انت میں جب بجنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو یہ جو سترہ ستائیس فرنیر تک آگے سمٹ جاتا ہے تو اس لیے یہ سب سرنکیت یہ کرتے ہیں کہ لوگ سبا چناؤ کے ساتھ ویدان سبا چناؤ کی تیاری ہے اور یہ اثار بلکل نشط مانے جا رہے ہیں اور مدے مہاراشت میں جس طرح سے شیو سینا کے ساتھ گٹ بندن ہوا یہ ایک بڑی ایک بادہ مانی جا رہی تھی بلکل اور ہمارے ساتھ سنجے شرمہ جی بھارتی اندہ پارٹی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سنجے جی جس طرح سے یہ ملاقات ہوئی ہے رات کو دو بجے تک یہ ملاقات چلتی ہے بجٹ ستر کے دوران اچھانک رات کو گیارہ بجے ہریانہ بھون پہنچتے ہیں مکم منتری امیش شاہ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دس لوگ سبا سیٹوں میں سے آٹھ پہ تو آپ لوگوں کے چہرے اور نام لگ بھگتے ہیں لیکن باقی دو سیٹوں پر آپ اس امید میں بیٹھے ہیں یا یوں کہیں کہ کچھ بڑے چہرے دوسری پارٹیوں کے جو بجے پی جوائن کر سکتے ہیں ان کو شاید وہ دو سیٹیں دی جائیں اس کو لے کر بھی منتھن ہوا کیا کچھ گتیویدی چل رہی یہ کیا آپ مان رہے گی ویدان سبا چناؤ لوگ سبا چناؤ آپ لوگ ایک ساتھ کروائیں گے تو فائدہ آپ کو ہوگا اس لئے تیاریاں کی جا رہی ہیں دیکھئے پترکار یا میڈیا کے لوگ اپنی سترپر اس طرح کی کیاس لگانے کے لئے اس طرح کی چرچہ کرنے کے لئے سبتمت رہیں اور یہ ہمیشہ چرچہ ہوتی رہتی ہے جیسا کہ آج آدھلین مکھے منترین بھی ویدان سبا کے پٹل پر اس بات کو کہا ہے کہ ہمارا ابھی مکھے دھیان ہریانہ میں دس لوگ سبا سیٹوں کی اور ہے اس لئے اس سمیں ہم کیول لوگ سبا چناب کی تیاری کر رہے ہیں ویدان سبا کے چناب اپنے سمیں پر ہوں گے اپریل میں لوگ سبا کے چناب ہونے ہیں اور ویدان سبا کے چناب اکٹوبر میں تیہ ہیں اسی ادھار پر یہ جو چھے ماس کا سمیں ہے یہ ہم ہریانہ میں اور تیجی سے پرگتی ہو اور جو کام ہمارے گوشنا پتری کے حساب سے جو چل رہے ہیں ان کاموں کو ہم پونتا کی اور لے کر کے جائیں تاکہ جب اکٹوبر میں جائیں گے پان سال کے لئے سرکار بنی ہیں تو ہم اس کو ساڑھے چار سال میں کیوں سمیٹے اس لئے اکٹوبر میں تیہ سمیں پر یہ چناب ہو گئے دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ آدنی مکرم انتری جی کی جو آدنی عمیش شادی سے ملاقات ہوئی ہیں رکھیں یہ ملاقات پیسے بھی ہوتی رہتی ہیں پہلے بھی ہوتی رہتی ہیں لیکن اس سمیں پر ہونا صحابق روپ سے کیونکہ لوگ سبا چناب صرف پر ہیں اور کبھی بھی رنویری اس کی بس سکتی ہے مارچ کے پہلے سفتہ میں یا دوسرے سفتہ میں تو اس سمیں آدنی مکرم انتری جی کا اچانک ملنا نہیں ہے یہ پہلے سے تیہ بیٹھک تھی اور اس تیہ بیٹھک کے آدھار پر آدنی مکرم انتری جی آدنی عمیش شادی سے ملے ہیں اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ اس سمیں پر یہ چرچہ کرنا سرکار کے آدھار پر جو ہم نے کام کیے ہیں اور سنگٹھن کی آج جو کام کاج ریانے کے اندر ہے اس آدھار پر آدنی مکرم انتری جی نے وہ ساری باتیں راستی ادھار جی سے کی ہیں اور وہاں کیا رنویریتی بنی ہے کیا بات چیت ہوئی ہیں یہ تو سب میڈیا کے لئے نہیں ہے اس تو سنگٹھن کے اندر کی بات ہے اور اپنی رنویریتی کو باہر بتایا بھی نہیں جا سکتا لیکن ہمارا ایک ہی لکشہ ہے ہمارے جو کاریکرم چر رہے ہیں بہت ستر پر ہم بیویند کاریکرم چاہے وہ جنڈا لگانے کا ہے چاہے لاوارتیوں کو سے سمپر کرنے کا ہے چاہے آدھاریا موڈی جی کی تھائیس تاریخ کو سیدھا ہمارے کاریکرم کے ساتھ اور رام جنٹہ کے ساتھ جو سمواد ہے ایسی جو سب کاریکرم چر رہے ہیں اور ان کاریکرموں کی سماپتی دو مارچ کو ہر ویدھان سواستر پر موٹر سیکر آلی کے روپ میں سماپت ہوئی ہیں ان سب باتوں کے بارے بھی آدھاریا موڈی جنٹہ پارٹی کے بریشت نیتا ہے لیکن صرف یہ کہہ دینا جیسے ابھی سونی جی چرچہ کر رہے تھے کہ برادہ جی تو ڈمی ہے ایسا نہیں ہوتا سنگٹھر اپنے لیبل پر کام کرتا ہے لیکن آدھاریا موڈی جنٹہ پارٹی کے سنگٹھر منتری بھی رہے ہیں بھارت کے بریشت نیتاؤں میں سے وہ رہے ہیں ان کو زیادہ تجربہ ہے اس آدھار پر راشتی ادھاریا موڈی جنٹہ پارٹی سے وہ بھی چرچہ میں جڑ گئے ہیں سوال میں عدیبان جی کے پاس آؤں گا کانگریس کی طرف سے ہمارے ساتھ ویدھائک ہے کانگریس پارٹی کے عدیبان جی ہمارے ساتھ چرچہ میں جڑے ہوئے ہیں عدیبان جی جس طرح سے اب ایک طرح سے آہٹ ہے ویدھان سبا چناؤ کے ساتھ لوگ سبا چناؤ کرانے کی یہ تمام چیزیں ابھی ایک طرح سے چرچہ کا وشہ ضرور ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ لوگ کتنے تیار ہیں اگر لوگ سبا ویدھان سبا ایک ساتھ آتے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جس طرح سے گتیویدی کانگریس کی بھیتر چل رہی ہے آج کلام نبی آزاد کے نیتریت میں دلی میں ایک اور جوائننگ ہوئی بی جے پی کے قدعاون نیتا ہیں منتریاں ان کے بھائی نے کانگریس پارٹی جوائن کی ابتار سنگھ بھڑانا ابھی کچھ دن پہلے کانگریس جوائن کر چکے ہیں ایسے میں لگ یہ رہا ہے اور آج بھی دیکھنے کو ملا کہ کانگریس کے تمام نیتا جس کو لے کر گھٹو کی بات ہوتی تھی وہ ایک ہی ساتھ منچ پہ تھے اور ان کے ساتھ یہ جوائننگ ہوئی ہے ایسے میں کیا آپ لوگ بھی پوری طرح سے کمر کس چکے ہیں تیار ہیں اور جس طرح سے بجٹ ست کے دوران تمام سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور وپکش کے طور پر آپ لوگ جس طرح سے سرکار کو گھرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا میں مانو کہ لوگ سوال ویدان سوال چناؤ ایک ساتھ ہوں تو آپ لوگ بھی تیار ہیں پوری طرح سے تیار ہے لوگ سوال کے ساتھ ساتھ ویدان سوال کے لیے ہم نے تو آج ہمارے رگویر شنگھ کادیا جی نے کلیر یہ کہا تھا کہ اگر ہمت ہے تو ویدان سوال کے چناؤ بھی ساتھ ساتھ کرائیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کھڑے ہیں بی جے بھی کی جو جھوٹ کی اور جملوں کی جو راج جیتی ہے اس کا پردہ فاس ہو چکا ہے پورے دیشن سے ناکسندر میں سرکار کھانے والی پردیشن میں تو پردیشن کی طرح سے ان کا سپڑا نشت طور سے ہے اور جو ابھی سونی جی کہہ رہے تھے انہوں نے بہت ویسے بہت سٹیک انہوں نے اپنی رپورٹنگ کی ہے لیکن تو انہوں نے کہا کہ کونے سے سمیں کمجور ستیم ہے کونے سے کمجور ستیم نہیں ہے کونے تو چھوٹ چھوٹ کے بی جے پی اور بی جے پی کا یہ حال ہے ان کا جو بی جے پی جو ایمی راج کمار سیجن کھوٹ گیا کرنا لگا ایم پی ہے وہ ہوتے بان جی کچھ آوڈیو میں دکھت آرہی ہے اور درست پرانے کوشش کریں گے اور پھر میں آپ کے پاس آؤں گا اسی سوال کو لے کر آوڈیو کی دکھت کو ہم درست کرتے ہیں تب تک مدی وشنوی میں آپ کے پاس آتا ہوں آج جس طرح سے ویدھان سبا میں نیتا پرتفکش کو لے کر تمام سوال اٹھے اور آپ کے جو کہہ جاتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہاں نئی پارٹی بن گئی ہے آپ لکھت میں سہارا دے رہے ہیں نیتا پرتفکش کو ان کی کورسی بچی رہے اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو ویدھان سبا سپیکر کو آپ لوگ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ الگ پارٹی میں ہیں اور الگ پارٹی کے ویدھاک کے طور پر ہمیں بیٹھنے کی جگہ دی جائے ہاں نیار اجی پی کا سمجھن کرنے والے ویدھائی کو نے کلیر کہتی ہے کہ ہم انڈیان نیشنل لوکل سے الگ ہیں تو کہنا ہی کافی اس کے بعد تو سپیکر کا خود کا عدکار ہے وہ فیصلہ اپنے ویدھے کی عدکار سے اپنا فیصلہ لیں انہیں کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے کہیں نہ کہیں ہمیں یہ لگتا ہے مندیپ کا بھی آرڈیو نہیں مل پا رہا ہے اور عدیوان جی کا بھی آرڈیو نہیں مل پا رہا ہے اس لیچے ویرین سونی جی میں آپ کے پاس آوں گا ویرین سونی جی یہی سوال جو میں نے مندیپ سے کہا کیا لگ رہا ہے آپ کو نیتا پرتیپکش کی کرسی کو سہارا جننیک جنتا پارٹی ابھی تک دے رہی ہے اور سوال یہی ہے کہ آخر اس کرسی کو لے کر جو یہ آخری سطر ایک طرح سے ہے بجٹ سطر اس میں جو سوال اٹھ رہے ہیں ویپکش کی طرف سے اس پر آگے قدم کیوں نہیں بڑھائے جا رہے ہیں لگ رہا ہے کہ ایک طرح سے سہارا مل رہا ہے سرکار کی طرف سے بھی دیکھئے نہ تو جنتا پارٹی چاہتی ہے اور نہ ہی اس میں بھارتی جنتا پارٹی کی تو کوئی بھومی کا ہے ہی نہیں یہ تو جنتا پارٹی کے ویدائکوں کو فیصلہ کرنا ہے پور مکھے مطری بھوپیندر سنگھ ہڈا جی نے بھی یہی کہا ہے اگر وہ ویدائک چاہیں گے اس طرح لکھ کر دیں گے تو اس کے اوپر سدھی کے اوپر نربار ہے اب سرکار کی اس میں کیا میچول ریٹ سیننگ ہو سکتی ہے اس میں تو کوئی بھومی کا نگار نہیں آتی جب تک کوئی پہل جنہا ایک جنتا پارٹی کی طرف سے نہ ہو لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ انتیم ستر چل رہا ہے لوگ سبا چلاؤں سے پہلے انتیم ستر ہے تو اس کے اندر اندر سبھی اپنے اپنی شکتی کا پردرشن کریں گے اور یہ دکھانا چاہیں گے کہ وہ لوگ کی دیشی ہیں اور جنتا کے مددوں کو وہ پرمکتہ سکتے ہیں اور یہ بات اپنا پربھاؤ جوانے کے لیے کوئی بھی جو ورگ ہے کوئی بھی راجندیق دل ہے اور کوئی بھی ویدھائیگ ہے وہ پیچھے نہیں اٹے گا اس سب کی اپنے پرمکتہ رہ گی ابھی تو ابھی ویدان سبھا کے ستر شروعات ہی ہے ابھی تو آپ کو آگے دیکھنا پڑے گا ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا ڈراما ہوتا ہے اور یہ بینا ڈرامے کہ ہوگا اس بار ایسا میں نہیں بانتا کچھ نہ کچھ تو یہاں گل کھلے گا کھلے گا یہ آنے والے سمیں بتائے گا ٹھیک ہے ماندیپا اگر آوڈیو مل پا رہی ہو تو وہی سوال اس کا جواب چاہوں گا بلکل شاکر جس طرح سے امیشونی ویریندر شانو جی کی بات کہ جنرائیت 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 سمارتی تیار کہہ دیا ہے کہ ہم انڈیانیان سوال کتنے تیار ہیں آپ کو جس طرح سے آپ کے بات کہہ دیا ہے کہ ہمانے مانا جائے جیسے لوگدل سے اور نیتا پرتیپکش کے ساتھ کہیں نا کہ سرکار اس لیے ملی بارت لگتی ہے تاکہ سرکار کا بیور بیدان سوا میں نہ ہو ٹھیک ہے مدیپا آپ کے پاس آنے ادھے بانجی شاکر جی جو آپ نے کہا مجھے پتا نہیں کہ آپ پہلی میری بات پہنچی کی نہیں پہنچی میں کہہ رہا تھا کہ بیجے پی کے تو ٹکٹ مانگنے والے نہیں ہیں کئی میں نہ سونی پت میں ہے نہ کریے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کملبیر نے جو راب نربیر کے بھائی ہیں اس نے کانگریز جن کی ہے کانگریز پوری طرح سے مضبوط ہے اور کانگریز نے آج بیدان سوا کے پٹل پر بھی کہا بیجے پی چیلنج چنوٹی دی ہے جو جو جھوٹ کی اور جمعلے وادی کی پارٹی جیت کر سرکار بنی جہاں تک آپ نے بات کری تھی کہ انہیلو کا جو نیتا پرثی پکش کے بات انہیں تو نیتکتہ نام کی چیز نہیں ہے انہیلو خود ہی پرثی پرثی پکش نیتا پس سے سپترے ہیں اس سے یہ جائر ہے کہ بی جی پی اور جو نیتا پرثی پکش انہیلو وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اسی لیے وہ آپ تر بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنجی جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ جو کانگریس کی طرف سے کہا گیا اس پر بھی ٹیک لوگ نیتا پرتیپکش کے سوال پر دیکھ شاکر جی شاہد عدیبان جی بھی کانگریس کے ورشت نیتا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ بات بات تیہ نہیں ہوتی اگر جی جی پی ویدھائی یا ان کے جو عدیقش ہیں وہ لیکھ کر آدنی ہے ویدھان صفحہ کے عدیقش ہو دیں گے ہم الگ سیٹ آل آٹ کی جائے ہم اس پارٹی میں نہیں ہیں ہمارا ویدھائی کبھی اس پارٹی کے ساتھ نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد ہی ویدھان صفحہ کے سپیکر کو لینے لیں پائیں یہ بچانے لیے ایک سیکنڈ کے لیے سیٹ نہیں رہی صدن کے بیتر بیان دینا کاروائی کا حصہ ہوتا ہے یہ وہ بیان نہیں کہ باہر آکے دیا گیا ہو تو ایسے میں جب جو چیز کاروائی کا حصہ بن کاروائی کا حصہ آگ دیں گے آج سب کی سب پتل کے اوپر انہوں نے کو لکھ کر کے دیا ویدان صفحہ کی پتل کی کہنے سے ٹھیک ہے وہ ویدان صفحہ کی کاروائی کا حصہ ہو گیا ہے لیکن آج سے پہلے لے سکتے تھے اگر انہوں نے آج نو سو بوٹے سے اپنی جمعان سے بچا پایا ہے اور وہ دیتا ہے جس کو سارے کاروائی کے انہوں کے آدھے 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 سکتے آدھے آدھے گم کے پاچ چھناوے تو اس نے بھی کاروائی ہمت نہیں جیسا پائی تھی کہ اپنے کینی جیسے وہاں پہ سکتے ہیں لیکن ان کا حشق کیا ہے ان کی آج بچی کیا ہے اور یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ چناوہ کرا کر یہ سکتی تیہ ہوگی ابھی لوگ صبح کے چناوہ ہوں گے چناوہ کی آہت کے بیچ جس طرح سے بجٹ سطر چل رہا ہے اور اس بیچ میں اگر امشا اور مکہ منتی منہورال کھٹر کی جو ملاقات ہوتی ہے قیاس یہ کہ ویدان صبح لوگ صبح چناوہ ایک ساتھ ہو سکتے ہیں بجٹ سطر کی تمام گتیویدیاں جس طرح سے آگے بڑھ رہی بجٹ سطر میں جو سدن کے بھی تر جو کاروائی ہو رہی ہے وہ کہ نہ کئی ریف لیکٹ کر رہی ہے سرکار آگے کیا کرنے جا رہی رہی گیا کیونکہ ان کے ساتھ سنکھ بل نہیں ہے تو اس لئے ان کو خود ہی نیتکتہ کا آدھار پس دی دی چاہیے تھا جو بات جیند کے چناب کی گئی جیند جو ہے پہلے سی بھی کانگریس نہیں تھا اور وہاں پر جیند جو ایک تو چناب جو سرکار چلتا اس میں سرکاری مشین ری درپیو گھوا پیسے درپیو گھوا اور دوسرا کہ کانگریس کی پہلے سی کمجور سی تھی پندر سال سی نہیں اور پس چناب میں بھی دو چود میں بھی کانگریس تیسرے نمبر پہ تو اس لئے جیند والا یہ لڑائی وہ بدھان سبا کی اور لوگ سبا کی ہے اور اس میں کانگریس بھاری بھومت سے ہریانہ پردیس کندر جیتر جاری ہے سنگٹھ ہے پوری طرح تیار چناب کے لیے اور ان کو پوری چنوٹی ہے ساتھ کرائیں سنجی جی میں آپ کے پاس آؤ لیکن مندیب سوال لیتا تاکہ آپ دونوں کا کاؤنٹر کر سکیں ٹھیک سنجی مندیب جس پرکار سنجی سرمادی بہت 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 مجھے لگتا ہے جس پرکار سے ویدان سبا کی کاروائی کے بارے کومنٹ کر رہے تھے انہیں پہلے عدیت کر لینا چاہیے کہ ویدان سبا سپیکر کا دائی ہوتا ہے بخش کے پاس سنکیہ بل نہیں تو انہیں سنکیہ 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 ٹھیک مندیب کے پاس جائیں گے شاید آوڈیو بے خاصی دکت تھے مجھے بہت زیادہ کلیر نہیں ہو پایا سنجد جی شاید وہ کہنا چاہ رہے سدن میں نیتا پھرتی پکش کا سوال ہے شاید سپیکر کو قدم اٹھانے چاہیے آواز بہت زیادہ کلیر نہیں تھی آپ عدیب جی کا جواب دے سکتے سنجد اس کے بعد مندیب کے پاس سنجد